فائنلی دوستو ہم لوگ جا رہے ہیں جوالا جی کے درشن کرنے کے لیے ویڈیو کو شروع کر رہے ہیں اب مزیدار ویڈیو ملیں گے اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی یہ ہواس نہیں لکھل لئی جائے ماتا دی آرشی ہے پشتی دکھنے رہے جائے ماتا دی تو دوستو ہم لوگ درشن کرنے کے لیے نکل چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہمارچل کو دیو بھومی کہا جاتا ہے اور دیوتاؤں کا گھر بھی سے مانا جاتا ہے ہمارچل پردیش کی اگر بات کرے پورے ہمارچل کی تو دو ہزار سے زیادہ مندر ہے جو کی اس کی آکرشن کا کھندر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماحول بھی کتنا خوبصورت ہے تھوڑی گرمی ہو گئی تھی اس لئے ہمیں تھوڑا سا گرم لگ رہا تھا لیکن اگر یہی چیز ہم فروری میں جائیں یا جنوری میں یا دسمبر میں جائیں تو یہی ہمارچل آپ کو سوارگ سے کم نظر نہیں آئے گا تو بتا دیں آپ کو کہ ہم بہت سارے مندروں میں گئے لیکن ہم سب سے پہلے پہنچے تھے چامونڈا دیوی مندر جو کانگڑا ہمارچل میں ستے تھے چامونڈا دیوی مندر شکتی کے کیاون شکتی پیٹھوں میں سے ایک ہے دوستو بتا دوں میں آپ کو ورطمان میں اتر بھارت کی نو دیویاں ہیں اور چامونڈا دیوی کا درشن کا جو نمبر ہے وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے ویشنو دیوی سے شروع ہونے والی نو دیوی یاترہ میں چامونڈا دیوی ماتا ماں وجریشوری ماں جوالا دیوی ماں چند پورنی ماں نائنا دیوی ماں منسا دیوی ماں کالکا دیوی ماں شاکمبری دیوی سب شامل ہے یہاں پر آ کر شدھالو جو ہیں وہ اپنی منتاؤں کے انسار درشن کرتے ہیں اور سچ میں دیش کے کونے کونے سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں فائنلی ہم مندر پہنچ چکے ہیں دوستو ایک طرح سے یہ بھرپور سندر مندر ہے اور مندر بنکر ندی کے کنارے بسا ہوا ہے اور ماتا کالی کو سمرپت ہے ماں چامونڈا دیوی کا یہ مندر کالی شکتی اور سنگھار کی دیوی ہے جب جب دھرتی پر کوئی سنکٹ آیا ہے تب تب ماتا نے دانووں کو سنگھار کیا ہے اسور چند منڈ کے سنگھار کے کارن اس مندر کا نام اور ماتا کا نام چامونڈا دیوی پڑا اور یہ ماں چامونڈا کی ہی کہانی پر آدھارت ہے اور ماں چامونڈا کا نام پڑھنے کے پیچھے کہانی تھی اور یہ دھرتی پر جو شنب نشنب دیتی ہوئے تھے دوستو ان کو مارا تھا انہوں نے اور مار کر ان کا خون پیا تھا اور اسی وجہ سے اس مندر میں ماتا کا پوجہ ہوتا ہے اور ماں کا نام چامونڈا دیوی رکھا گیا پوری کہانی ضرور آپ کو سنائیں گے لیکن ہم اب مندر پہنچ چکے ہیں یہاں پر سب پرساد خرید رہے ہیں کچھ لوگوں کے عادت ہوتی ہے ٹراول کرنے کے دوران یہاں کھڑے وہاں کھڑے یہاں کھڑے وہاں کھڑے تو یہاں پر میں اور جتنے بھی لوگ ہیں تھوڑا سا ہماری لڑائی اور بحث بھی ہو رہی ہے بچ بچ میں تو پلیز اسے دیکھئے گا انجوائے کیجئے گا چلو بھائی مندر پاپا جا رہے ہیں سب لوگ جا رہے ہیں تم لوگ خریدنے خریدی ہو جاتی ہو بس جاؤ بس گھنٹے چلو نیا آ جلدی آرشی رکھو میرے لیے I'm coming چلو سوٹ پہنا کے انڈیا کلچر میں انڈیا ڈریس میں ویل ڈریس کیا ہوا ہے اور یہاں پر سب لوگا پرشاد خرید رہے ہیں اور اس کے بعد ادھر جائیں گے تو یہاں پر آرشی جو ہے بہتی کیوٹ لگ رہی ہے سیریسلی سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی ہے نیوان دیکھو کیا کر رہا ہے یہاں پر ٹیڑا میڑا ہو کے ہی بابا فون پر لے لیں گی یہاں پر لے لیں گے نہیں ہمار پر سکیش نہیں بھائی بہتی کیوٹ لے لیں گے پیس آنے کے پاس لیں گے ٹھیک ہے ٹوکری لیں گے پوزہ کر کے آئیے جب آپ پس آئیے پان ٹوئنٹی کا آپ نے ایک سوپیس کا جب آپ پس آئیں گے تو بنا دے ہاں اے خواہ چھوڑو بچاس رو بے کھار لے ایسی گرزے کے اس پہ میک چیز پکروو چھوڑی ہے چھوڑی ہے چھوڑی ہے چھوڑی ہے چھوڑی ہے چھوڑی ہے پکروو بہن ہے وہ پرس آنے کے پاس لیں گے پیس آنے کے پاس لیں گے پوزہ کر کے ایسی گر جائے گا دو موچے بہت تو ایک سو پچاس روپے میں یہ پرساد دیا ہے میں نے لیا ہے آنٹی نے لیا ہے ایک تب ہی یہاں پر پرساد لے رہی ہے تو یہ تو سچ ہے کہ مندر کے سامنے آپ کو باہر بہت ساری دکانیں مل جائیں گی کچھ دکانیں بہت بڑی ہیں ان کے پاس آپ کو شرنگار سے لے کر پوزہ سامنگری سب کچھ یہاں پر مل رہا ہے جو کہ کافی سندر سجا رکھا ہے انہوں نے ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دکان پر کھڑے ہوتے اور ہمیں اپنی من پسند چیز نہیں ملتی اور اگر ساتھ میں کوئی ہو اور وہ اپنی اپینین دے تو تھوڑی سی بہت ہو جاتی ہے تو یہاں پر پرساد کا جو ریٹ ہے ایک سو ستر ایک سو اسی بھی ہے اور باقی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آئیٹم کیسے لے رہے ہو کیونکہ بھگوان کو جب چڑھایا جاتا ہے تو چڑھاوے میں ان کا ایک بنا ہوا شرنگار ہوتا ہے جو کی سیرسلی بتاؤں تو کام نہیں آتا ہے آنٹی کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر آپ جب پرساد لے رہے ہو تو وہ آئیٹم لو جو آپ کسی کو دے سکو اور وہ پہن سکے ویار کر سکے جیسے کہ چوڑی ہو گئی بندی ہو گئی نکلی آئیٹم رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ایسا لو جو کسی کی یوز کے کام آئے اب یہاں پر سچ میں آنٹی اور ایکتا جو ہیں دونوں ماں بیٹی ہیں پر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کونسا کس کو کیا لینا ہے اور پرساد کھریدنے میں ہی کافی ٹائم یہاں پر لگ گیا جس میں کیا اکھل بھی وہاں پیچھے کھڑے ہو کے پوچھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے ایکتا ہوں کچھ اور پسند آ رہا ہے آنٹی کچھ اور کہہ رہی ہے اور سیریسلی یہاں پر چائم تھوڑا سا لگا پرساد کو لینے میں اور ڈیسائیڈ کرنے میں چلی خیر کوئی بات نہیں دل میں جو چیز اچھی لگے وہی لینی چاہیے باقی یہ ہے کہ مل ان کے ہاں سب رہا تھا ہائی کوالٹی سے لے کر لو کوالٹی کا سارا آئیٹم یہاں پر ملتا ہے اگر آپ آتے ہیں تو آپ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی آئیٹم لے لے لیکن ہاں یہ بس سچ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم خرید رہے ہیں بھگوان کے نام پر اور تو ہمیں دان کرنی ہے تو ہمیں ایسی چیز لینی چاہیے جو کہ کوئی اس کو پہن سکے یا پھر استعمال کر سکے جیسے کہ چوڑی اور بندی جب کوئی آئی نہیں رہا تو میں آگے ہی بڑھ جاتی ہوں تو یہ سوچ کہ میں آگے کی طرف مرلی کی مندر کے درشن کرنے کے لئے میں ہی آگے جاتی ہوں حالانکہ آدھے لوگ آگے جا چکے ہیں اور صرف ہم تین پیچھے رہ گئے تھے باقی سب مندر میں آگے جا چکے ہیں اے بیٹو ایک بنا دے میرا ویڈیو یار بنا دے میرا ایک ویڈیو سے تلو چلو 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 میں بیٹو کے پیچھے پڑی تھی میرا ایک ویڈیو بنا دوں میں چلتے ہوئی مندر میں انٹر کر رہی ہو اور دیکھو میرے ساتھ ہو گیا موئے موئے میں چنید رالی نہیں پاری دی یہ کتنا سرک رہی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو مطلب کیا گڑوڑ پہ گڑوڑ ہوا جا رہا ہے ہوا جا رہا ہے اور اکل پھرنا مساکڑ آنے لگا میرا کو سکھا رہی ہیں کیسے بناتے ہیں ہو 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 جن زی جن زی چوتے اتارے ہیں یہ ویڈیو بنانا ہے مندر میں میں آپ کو درشن کرانے کے لئے لے کے جا رہی ہوں اندر لیکن آپ بھی سوچ رہا ہوں گے کہ یہاں کتنا لمبا ویڈیو ہے کی مطلب باتیں زیادہ کر رہی ہیں اور دکھا کچھ نہیں رہے لیکن دوستو لمبا اتنا دور ہے تو کیا ہی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں پرساد میں نے لے لیا ہے اور میں آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہوں اور کافی لمبا تھا ہے نا ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ سوچو کیا ہم آپ کو ریال ویڈیو دکھا رہے گی مطلب ہم کیسے کہاں رکے کہاں اترے کہاں سے پرساد لیا پھر چلے ہیں تو کافی اندر لمبا چلنا پڑتا ہے آپ کو تو میں آپ کو یہاں پر درشن کرنے کے لئے لے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں کہ اس مندر میں رینویشن کا کارے چل رہا تھا جس کی وجہ سے ماتارانی کو جہاں پر اس طرف آپ دیکھ رہے ہو رائٹ ہنڈ کے سائیڈ تو وہاں پر رینویشن چل رہا تھے کو دکھ بھی رہا ہے سائیڈ میں کہ وہاں پر لکڑیوں کے بلی وغیرے لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر کچھ بن رہا ہے مندر بن رہا شاید اس کی وجہ سے ماتار جی کو کی ایک مانی ہوئی مورتی کو باہر کی طرف رکھ دیا ہے اس رینویشن سے باہر والے ایریا میں رکھ دیا ہے اور اس مندر میں انٹری ہمیں نہیں ملی ہمیں جہاں ہی بھیڑ دیکھ رہا یہی پہ ہمیں درشن کرنے پڑے یہی سے پرسات چڑھانا پڑا باقی چیزیں میں اب آپ کو نیکسٹ پارٹ میں دکھاؤں گی جہاں سے صرف درشن شروع ہو جائیں گے فیلحال اب اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اب بنے رہیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے فیلحال دنیواد love you جائے ماتا دیت چیکیہ سی او بائے